لہو کرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے اسی پہ عمل درامت کرتے ہوئے اسی شیر پہ عمل درامت کرتے ہوئے ہمارے دونوں جوانوں نے حسن عباد صدیقی اور نومان نے پیچھے سے آنے والے آپ کو یہ میں آج بات بتاتا جاؤں کہ جو ہی انٹر ہوئے ہیں جہاز فوراں ان پہ چھپٹ کے ان کو ان کو تباہ کر دیا گیا اور اس کو ابھی نندن کو پکڑ کے اس کی درگت لگائی گی اور پھر ان کا ناگ بھی کٹا گیا کہ ان کو واپس کیا بھئی یہ لو اپنی امانت لے لو پاک فوج ہم نے زلہ کونسل کا ہنگامی جلاس بلایا اور یہ پاک فوج کے ساتھ یہ کہتی گی ریلی صرف اور صرف میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بکھر سے بھی ہمارے سپہ سالار کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ پہلے ہم جنگ نہیں چاہتے امن چاہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ دشمن نے ہماری ملک کی طرف میلی آنکھ دیکھی تو بکھر کی عوام آپ باگ افوائی سے پہلے باگ افوائی سے پہلے انڈین افوائی کو جواب دے چکی ہوگی یہ جو مودی کہتا ہے کہ میں تجھے تمہارے ہم گھر گھس کے ماروں گا اور تیرے بیوی کے تن پر ہماری ڈیوئی ساڑی ہے ہم تو تیرے گھر گھس چکے ہیں تو آم ہمارے کھا رہا ہے تو تیری بیوی نے ساڑھی ہماری پہن رکھی ہے ہم تو تیرے گھر گھس چکے ہیں تو کیا آئے گا اس مودی نے اس مودی نے اس شیر کو جگایا ہے اس مودی نے اس شیر کو جگایا ہے جن کے سامنے کربلا ہے جن کے سامنے کربلا ہے جس ماں ماں نے اپنے بے لختے جگر کو کہا کل سب سے پہلے شہید ہو کہ تُو نے آنا ہے کل سب سے پہلے شہید ہو کہ تُو نے آنا ہے اور جب شہادت کی خبر ملی تو فوراں سجدہ شکرانہ میں گئی یہ نہ کہ کوئی رنج و غم نہ کیا سجدہ شکرانہ میں شکر ہے میرے اللہ میں تیرے تامنے کامیاب ہوئی یہ تو وہ قوم ہے یہ حسینی لشکر ہے یہ حسینی لشکر ہے اگر خدا نہ خاستہ جنگ کے بادل منڈلائے اور ولنڈیئرز کے نام آئے تو سب سے پہلے احمد نواز کا نام ولنڈیئرز میں سے آئے گا سارے پکھر کے نوجوان سارے پکھر کے نوجوان سارے پکھر کے بزرگ سارے پکھر کی ماں بہنیں ہم سارے ایک ساتھ ہو کے سب سے پہلے بورڈر پہ پہنچیں گے اور ان کو دلی کے دروازے بھلا دیں گے ہمارے پاس بچوں کی وہ فوج موجود ہے جن کو ایدی ملے تو بھی کلونہ گن لے آتے ہیں کلونہ گن سے وہ گن چلانا سیکھ چکے ہیں مودی تیرے ماتے میں فائر مارنا وہ سیکھ چکے ہیں پاک آئی بھی پاک آئی بھی پاک فوج ہم اپنی قیادت پرائیم نیسٹر پاکستان بری فوج سپہ سالار کمر جوید باجوا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں